چاچا کم عمر تھا نئی نئی نوکری لگی تو میں بھی چاچا کے ساتھ تھوڑا شگل ملا کر لیتی ایک روز چاچا دفتر سے گھر لوٹا تو جلدی سوس کا بیک پکڑ کر کمرے میں لے گئی سوچا کچھ کھانے کو ہوگا ڈرتے ڈرتے بیک کھولا پیچھے مر کر دیکھا تو چاچا کھڑا تھا اور پھر وہ راک میری زندگی کی ایک میرا نام مائرہ بخاری ہے شادی کو پانچ سال ہو گئے تھے اولاد جیسی نیمت سے ابھی تک محروم تھی میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی اس کے ماں باپ شادی سے پہلے ہی جہان فانی سے پوچھ کر گئے تھے جبکہ اس کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا اسی لئے میں اپنے سسران میں بلکل اکیلی رہتی تھی اپنے شوہر کی طرح میرے والدین بھی وفات پا چکے تھے جبکہ میرا ایک چاچا جو کہ اب ہمارے ساتھ رہتا تھا چاچا آزاد منش آدمی تھا اور اسی وجہ سے اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اما ابا کے فوت ہونے کے بعد چاچا نے مجھے یتیم خانے جانے سے تو بچا لیا بگر اس نے اپنی آوارہ گردیوں میں میرا مکان بیش دیا ابا کے مرنے کے بعد ہمارے گھر میں فاقع ہونے لگے کیونکہ اس گھر کا سارا خرچ وہی اٹھاتے تھے چاچا سارا دن اپنی آری دوستیں نباتا اور رات کو روٹی کھانے گھر آ جاتا جب پیسے ختم ہونے لگتے تو چاچا نے کہا کہ میں یہ مکان بیش کر کوئی کاروبار شروع کر لیتا ہوں میں کیا کہہ سکتی تھی میں تو خود چاچا کے رحم و کرم پر تھی اور پھر چاچا نے میرا ذاتی مکان بیش کر پیسہ وصول کیا اور اسے ایک کاروبار میں لگا دیا مگر کاروبار کیا خاک چلتا چاچا اس کو وقت دیتا تو روزکار چلتا چھے ماہ بعد ہی کاروبار ختم ہو گیا اور چاچا رہی سے ہی جمع پونجی سمیٹ کر کرائے کے مکانوں میں دھکے کھانے لگا ایک دن ہم ایسے مکان میں رہنے آئے جو کہ میرے شوہر کے مکان کے بلکل قریب تھا میرے شوہر نے پہلی بار مجھے دیکھا تو میرے چچا سے میرا رشتہ مانگ لیا میرے چچا نے جب دیکھا کہ لڑکے کا اپنا ذاتی گھر ہے تو اس نے فوراً میری شادی کے لیے ہاں کر دی اور کرائے کے مکانوں سے جان چھڑا لی چونکہ میرے شوہر کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا اسی لئے میرا چچا بھی شادی کے بعد اسی مکان میں رہنے لگا کیونکہ کرائے نہ دینے کی وجہ سے ہی اسے مالک مکان نے کرائے کے مکان سے نکال دیا تھا مجھے لگا تھا شادی کے بعد چچا سے میری جان چھوڑ جائے گی مگر یہ میری خوش فہمی تھی اس نے میرے شوہر کو ایسی دکھ بھری کہانی سنائی کہ میرے شوہر نے ترس کھا کر اسے ایک کمرہ دے دیا اور یوں میرا چچا ہمارے ہی ساتھ رہنے لگا یہاں آ کر چچا کرائے اور کھانے پینے کی ٹنشن سے آزاد ہو گیا تھا کیونکہ میرے شوہر کی بہت اچھی جوک تھی اور کھانے والے ہم صرف تین لوگ ہی تھے اسی لئے چچا کو اور زیادہ وارہ گردی کا وقت مل گیا اب میں چچا کو سمجھاتی بھی تھی کہ وہ کہیں نوکری کر لے کیونکہ لوگ باتیں بنائیں گے کہ چچا بھتی جی کے گھر پڑا ہوا ہے مگر میرے چچا پر کسی بات کا اثر نہ ہوتا وہ کہتا کہ مجھے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہے یہ سن کر اکثر میں پریشان ہو جایا کرتی تھی کیونکہ اب اگر کسی نے چچا کی شکایت میرے شوہر کے سامنے کر دی تو میں تو اس کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ جاؤں گے پہلے کے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میرے چچا نے میری خاطر شادی نہیں کی حالکہ اس کے پیچھے بھی چچا کا ہاتھ تھا چچا کوئی کام دھندہ کرتا تو اسے کوئی اطمی لڑکی دیتا مگر چچا کی حرکتوں کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگتے تھے جبکہ چچا تو وہ آزاد پرندہ تھا جب جب میں خصہ کرتی وہ چند دن کے لیے کہیں نوکری کر لیتا اور میرا خصہ اترتا تو وہ یہ کہہ کر نوکری چھوڑ دیتا کہ یہاں کام زیادہ تھا اور پیسہ کم پھر کئی دنوں تک چچا گلی گلی پھڑتا اور لوگوں کو بے حقوق بناتا اکثر لوگ اس کی شکایت لے کر گھر بھی آ جاتے میں کبھی کبھی پیسے دے کر چچا کی جان چھوڑا دیتی اور کبھی گھر آنے پر ان سے لڑ پڑتے کہ اب میں کس کس کو جواب دوں لیکن چچا پر کسی بات کا اثر تک نہیں ہوتا تھا اکثر چچا کی شکایتیں سن کر میں اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ اس کی کہیں جواب لگا دو تاکہ یہ کام میں مصروف رہے اور لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ کرے میرے شوہر نے میرے کہنے پر چچا کو ایک نوکری پر لگوا دیا جن دنوں میرے چچا کی نئی نئی نوکری لگی وہ صبح صبح چلا جاتا اور شام کو واپس آتا اب میں بھی پرسکون تھی کہ چچا دفتر چلا جاتا ہے اور خود کمارہا ہے مگر ایک دن میرا چچا دفتر سے آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بیک تھا اکثر ہی اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہوتا لیکن اتنا بڑا بیک دیکھ کر میں چونک گئی چچا اس اتنے بڑے بیک میں کیا ہے کہیں تم گھر چھوڑ کر تو نہیں جا رہے میں نے مسکرا کر پوچھا تو چچا چپ ہی رہا چچا میرے شوہر سے پہلے گھر آتا تھا اس لیے میں اس کے ساتھ ہسی مزاک کر لیا کرتی تھی کیونکہ بعد میں تو چچا بھی باہر چلا جاتا تھا اور رات گئے گھر واپس آتا اور میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ مصروف ہو جاتی میں اس کے ہاتھ سے بیک لینا چاہا تو وہ گھبرا گیا لیکن بیک میرے ہاتھ میں دے دیا روز کے مقابلے میں وہ بیک بہت بھاری رہا میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے چچا دفتر سے واپسی پر اتنا بڑا بیک کیوں لائے تھا چچا بیک دے کر آگے چلنے لگا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اچانک اسی وقت بیک خود بخود ہلنے لگا یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی نہ جانے اس بیک میں کیا ہے میں نے اپنے دل میں سوچا کمرے میں جا کر میرا چچا جو ہی واش روم گیا میں نے تجسس کے مارے اس بیک کو کھول لیا مگر اس میں موجود چیز کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ اس میں ایک نو مولود بچہ تھا میں تو حیران اور پریشان رہ گئی اتی دیر میں چچا بھی واش روم سے نکل آیا تم نے اس بیک کو کیوں کھولا ہے چچا نے خصے سے کہا جبکہ میں ابھی تک حیران اور پریشان کھڑی تھی یہ کس کا بچہ ہے میں نے چچا سے پوچھا تو اس نے جلدی سے بیک بند کر دیا یہ کسی اور کا ہے میں سے واپس کر دوں گا وہ بیک بند کرنے لگا میں نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا ایسا مت کرو چچا ورنہ یہ بچہ مر جائے گا میرے بچے نہیں تھے مگر اس بچے کی یہ حالت دیکھ کر میں تڑھپ گئی نجانس کی ماں کہاں ہوگی اور اس نے اپنے بچے کو خود سے کیوں جدا کیا ہوگا مگر یہ سن کر بھی چچا کو اس بچے پر رہن نہ آیا اس نے بیک بند کرنا چاہا لیکن میں نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا چچا اس بچے کو بیک سے باہر نکال دو ورنہ میں پولیس کو بتا دوں گی پولیس کا نام سن کر چچا تھوڑا سا ڈھیلا پڑ گیا کہنے لگا اچھا بچے کو نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا دو پھر میں اسے اس کی ماں کے پاس چھوڑا ہوں گا یہ کہہ کر چچا گھر سے باہر نکل گیا میں نے جلدی سے اس بچے کو باہر نکالا اور اسے کمرے میں لے گئی میں سے واش روپ میں لے گئی نہلا دھلا کر اسے اچھا سا سوٹ پہنا دیا پھر اپنے شوہر کو جلدی سے گھر آنے کو کہا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ معاملہ کچھ گھڑ بڑھ ہے ضرور میرا چچا کسی کا بچہ اٹھا کر لائے ہو اور اب یہ بات میرا شوہر ہی پتہ لگا سکتا ہے شروع سے والدین میرے چچا سے کہتے تھے کہ شادی کر لو مگر چچا ہمیشہ اس بات کو ٹال دیا کرتا تھا جب میرے والدین پاتھ ہو گئے تو یہ ذمہ داری میں نے اٹھا لی اور اسے کہتی تھی کہ چچا اب بھی وقت ہے شادی کر لو میری شادی ہو گئی تو تم رول جاؤ گے مگر اس وقت بھی چچا میری بات ٹال جاتا مجھے لگا وہ شادی جیسی ذمہ داری اٹھانے سے ڈرتا ہے اسی لئے میں نے بھی یہ ذکر کرنا چھوڑ دیا اور میری شادی ہو گئی قسمت سے مجھے ایسا اچھا شوہر ملا تھا جس نے میرے چچا کو بھی اپنے گھر میں رکھ لیا اور چچا رولنے سے بچ گیا یوں تو چچا کی صحت بہت اچھی تھی اب بھی شادی کر لیتا تو بچے ہو جاتے اور اس کے بڑھاپے کا سہارا بن جاتے مگر چچا نے شادی کے بارے میں کوئی سوچا ہی نہیں اور آج وہ کسی کا چھوٹا سا بچہ اٹھا لائے تھا اور میرا دل دھگ دھگ کر رہا تھا کیونکہ میرا دل ڈر رہا تھا ضرور چچا کسی مسئیبت میں تھا مگر مجھ سے اصل بات چھپا رہا تھا تھوڑی دیر بعد میرا شوہر گھر آیا تو میں رونے لگی اور اس سے کہا تم چچا سے اس بچے کے باہر میں پتا کرو ضرور وہ ہم سے کوئی بات چھپا رہا ہے اتنے چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر میرا شوہر بھی گھبرا گیا اور اس نے فوراں چچا کو فون کر کے گھر بلائیا کچھ دیر بعد چچا گھر آیا تو میرے شوہر نے چچا سے اصل بات پوچھنی چاہی مگر وہ پھر جھوٹ بولنے لگا اور کہنے لگا میری بھتیجی تو پاگل ہے یہ خامخواہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے میں نے کہا بھی ہے کہ یہ بچہ میرے دوست کا ہے میں اسے ابھی واپس کر کے آتا ہوں یہ کہہ کر چچا نے بچہ لینا چاہا مگر میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تب میرا شوہر کہنے لگا چچا ہم سب تمہارے بھلے کیلئے یہ کہہ رہے ہیں چچا بھی ہو سکتا ہے اور پھر میں بھی تمہیں نہیں بچا سکتا میرے شوہر نے چچا سے یہ بات کری تو وہ سوچ میں پڑ گیا یہ کسی اور کا بچہ نہیں ہے یہ میرا ہی بچہ ہے چچا کے موں سے یہ بات سن کر میں حقہ بکہ رہ گئی چچا یہ کیسی بات کر رہے ہو چچا کی بات سن کر میرا شوہر کہنے لگا اگر یہ تمہارا بچہ ہے تو اس کی ماں کہاں ہیں ہمارے سوال سن کر چچا نے ایک لمبی سانس بھری اور کہنے لگا اس کی ماں مر گئی ہے چچا کی یہ بات سن کر میں اس کے چہری کی طرف دیکھنے لگی نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ چچا آپ بھی جھوٹ بول رہا ہے یہ بات سن کر میرے شوہر کو بھی یقین نہیں آیا اسی لئے وہ کہنے لگا ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ اس کی ماں مر گئی ہے لیکن اس کی ماں کے خاندان سے کوئی تو ہوگا ہمیں اس سے ملا دو یہ سن کر میرا چچا چپ ہو گیا اور میں بیچ میں بول اٹھی ہو سکتا ہے کہ چچا ٹھیک کہہ رہا ہو اگر اس کی ماں مر گئی ہے تو چچا یہ مجھے دے دو ہماری اولاد نہیں ہے میں اسے ماں بن کر پالوں گی میری بات سن کر میرے شوہر نے مجھے غصے سے دیکھا جبکہ میرا چچا جلدی سے آگے بڑھا تو بجیب باتیں کر رہی ہو یہ میرا ہی بیٹا ہے لیکن میں یہ اپنے دوست کو دے دوں گا کیونکہ اس کے بھی اولاد نہیں ہے یہ کہہ کر چچا نے مجھ سے وہ بچہ لینا چاہا مگر میرے شوہر نے اسے بچہ دینے سے منع کر دیا آج کے دن یہ بچہ ہمارے پاس رہے گا کل آپ مجھے اس کی ماں کے گھر لے جانا اب وہیں پر ساری بات ہوگی یہ سن کر میرا چاچا باہر چلا گیا جبکہ میرے شوہر نے کہا تم اسے اپنا بچہ مت سمجھو کل کو اس کی ماں زندہ ہوئی اور اس نے اپنا بچہ واپس لے لیا تو تمہیں بہت دکھ ہوگا یہ کہہ کر میرے شوہر کمرے سے باہر چلا گیا جبکہ بچے کو سینے سے لگائے میں ٹہلنے لگی اس رات وہ بچہ میرے پاس ہی رہا اور میں یہ سوچ کر اداس ہوتی رہی کہ یہ صبح میرے گھر سے چلا جائے گا پھر اگلی صبح ہوئی تو میں ناشتہ بنانے چلی گئی جبکہ چاچا چکے سے میرے کمرے میں گھسا اور بچہ اٹھا لیا وہ بچے کو دروازے تک لے گیا لیکن میرے شوہر نے دیکھ لیا اور بچہ اس سے چھین لیا شوہر کی آواز سن کر میں بھی چاچا سے کہنے لگی کہ جب میرے شوہر نے کل کہہ دیا تھا کہ کل ہم تمہارے سسرال جائیں گے تو تم اس بچے کو چوری چھپے کہاں لے کر جا رہے تھے یہ سن کر چاچا کہنے لگا اس بچے کی ماں مر چکی اور اب اس کا میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے یہ سن کر میرے شوہر بول پڑا اور کہا آپ اب بھی ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں آخری بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اب آپ نے سچ بات نہیں بتائے تو میں آپ کی بھتیجی کو طلاق دے دوں گا یہ سن کر چاچا بہت پریشان ہو گیا جبکہ میں رونے لگ گئی چاچا تمہارا اپنا گھر تو نہیں بسا تم میرا گھر بھی اجارنے لگے تھے یہ دیکھ کر میرے چاچا نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا اور کہنے لگا میں تم لوگوں کو ساری بات سچ سچ بتاتا ہوں میں نے ایک سال پہلے تم سب سے چوری ایک عورت سے شادی کر لی تھی وہ عورت بہت بیمار اور غریب تھی اس نے خود مجھ سے کہا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں کیونکہ اس عورت کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا اس عورت کا اپنا گھر تھا اسی لئے میں نے اس سے شادی کر لی اور کبھی کبھی اس کے گھر چلا جاتا مجھے لگا تھا وہ عورت بڑی عمر کی ہے اور بیمار بھی ہے اسی لئے وہ جلدی مر جائے گی اور اس کا گھر میرا ہو جائے گا لیکن وہ تو بہت مضبوط عورت نکلی اور وہ امید سے ہو گئی اور اس نے یہ بات مجھ سے چھپا لی جب تک مجھے یہ بات پتا چلی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اسی لئے جب اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میں اس پر بہت غصہ ہوا کیونکہ میں خود اپنی بھدیجی کے گھر پر پڑا ہوا تھا اس کے بچے کو کہاں لے کر جاتا لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور اس بچے کو دنیا میں لے آئی اور خود اس بچے کو جنم دے کر اللہ کو پیاری ہو گئی کیونکہ میں نے تم لوگوں سے یہ بات چھپائی ہوئی تھی اور مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی اسی لئے میں اس بچے کو تمہارے گھر تو لیایا مگر اس بیک میں چھپا لیا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بچے کو کسی عتیم خانے میں دے دوں گا کیونکہ مجھ جیسے نکمے سے اپنا آپ نہیں سنبھالا جاتا میں یہ بچہ کیسے پا لوں گا میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا مگر تمہارے شوہر نے آج یہ بات کہہ دی کہ وہ تمہیں طلاق دے دے گا اسی لئے میں مجبور ہو گیا کیونکہ میں تمہیں اپنی اولاد کی طرح جاتا ہوں چچا نے اپنی بات ختم کی تو رونے لگ گیا میں نے چچا کو ہمیشہ ہستے ہوئے ہی دیکھا آج مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اسی لئے میں نے چچا سے کہا یہ بچہ آپ کا خون ہے اسی لئے میں اسے خود پا لوں گی کیونکہ جس طرح آپ کو مجھ سے محبت ہے ویسے ہی مجھے آپ سے محبت ہے آپ نے ایک بیمار اور بے سہارہ عورت سے شادی کر کے اسے خوشی دی تھی کوئی گناہ نہیں کیا اسی لئے اپنے بچے کو یتیم خانے نہ بھیجیں ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہم اسے بھی پال لیں گے یہ کہہ کر میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو اس نے بھی ہاں کہہ دی اور یوں اللہ نے مجھے اولاد سے نواز دیا سچ کہتے ہیں اللہ کے ہر کام میں حکمت چھپی ہوتی ہے